انڈرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں طالبیلن کے قتل کا واقعہ اسلامی جمعیت طلبہ نے احتجاج کیا ٹائروں کو آگ لگا کر بھیکے وال موڑ بند کر دیا ہے طلبہ نے بسے کھڑی کر کے سڑک بند کر دی ٹرافک روانی بڑی طرح متاثر ہوئی ہے ہاتھوں میں پلائیکارٹز اٹھا رکھے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے چانت سے انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں طالبیلن کے قتل کا واقعہ پروٹسٹ کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کے طرف سے ٹائروں کو آگ لگا کر بھیکے وال موڑ کو بند کر دیا گیا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کی طرف سے پروٹسٹ کیا جا رہا ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی جانت سے احتجاج کیا جا رہا ہے ٹائروں کو آگ لگائے گئی ہے سڑک کو بند کر دیا گیا ہے ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے نارے بلند کیے جا رہے ہیں سٹوڈنٹس کی طرف سے اسلامیک انیورسٹی میں طالب علم کے قتل کا واقعہ اور اس کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ احتجاج کر رہے ہیں نارے بلند کیے جا رہے ہیں جسٹس مانگا جا رہا ہے اس قتل ہونے والے طالب علم کے لیے وقار گھومن ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بتائے گا ان سٹوڈنٹس کا کیا کہنا ہے اور ٹرافک کی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ بھائے آپ بھائے جی بالکل اسلام آباد اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن تفیل رحمان کے قتل ہونے پر آج لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جانب سے مختلف مقامات پر احتجاج کیا جا رہے ہیں اور اس وقت ہم بیکے وال موڑ اقبال ٹون پر موجود ہیں یہاں پر سپیڈے بسیں ہیں ان کو روک کر جو سرکوں کو بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹائر جلا کر یہاں پر احتجاج کیا جا رہے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ یہاں پر نارے بازی کہہ رہے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کے تفیل رحمان کے جو قاتل ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے حلاف کاروائی کی جائے ہمارے ساتھ یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے جو امیر ہیں نازم ہیں حافظ بن نور ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ احتجاج کب تک رہے گا اور آج کے احتجاج میں کیا لاحے عمل دینے جا رہے ہیں آپ سب یہ بتائیے گا کہ آپ کی احتجاج کی کال ہے کب تک احتجاج جاری رہے گا اور کیا مطالبات ہیں آپ کے فیلال تو ہم نے یہ احتجاج شروع کیا ہے اور جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا اور ایک بجے تک اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہم انشاءاللہ پھر لاہور کے باقی تمام چوکوں اور چراہوں آپ کا مطالبہ کیا ہے اور اس وقت کس کس مقام پر احتجاج ہو رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسلامی انیورسٹی میں جو ہمارے ساتھی تفیل الرحمان شہید ہوئے ہیں یونیورسٹی کے ریکٹر صاحب معصوم یاسین زئی ان کے قتل کے اندر براہ راست ملوث ہیں تو شرم کی بات ہے کہ یونیورسٹی کا ریکٹر ایک قتل کے اندر ملوث ہے فوری طور پر اسے محتل کیا جائے اور گرفتار کیا جائے اور جو ایتھنک کونسلٹس لسانی اور فرقہ ورانہ مسلکی اسبیتوں کو فروغ دینے کے لیے پورے ملک کے اندر مختلف تعلیمی داروں میں کام کر رہی ہیں فوری طور پر ان کو بہن کیا جائے جو لوگ اس قتل کے اندر ملوث ہیں ان کو گرفتار کر کے مقدمہ چلا کے یونیورسٹی کے گراؤنڈ کے اندر ان کو پھانسی دی جائے بلکل جی مطالبات آپ نے سنے ہیں اور اس وقت بیکے وال موٹ کے جو یہاں کے چاروں اطراف کے جو چوک ہیں جو سڑکیں ہیں کریم بلوک سے آنے والی جو سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہے میرے اکب سے ایک بال ٹون سے آنے والی جو سڑکیں ہیں وہ بھی بند ہے اور کنال روڈ سے آنے والی جو سڑکیں ہیں یہاں پہ مرکزی شہرہ ہے یہ اور تمام اس وقت جو سپیڈو بسے ہیں وہ لگا کر روک کر یہ تمام بند کی گئی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو حاصل طور پر کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے پولیس کی باری نفری بھی یہاں پر موجود ہیں سٹوڈنٹس یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں ٹائروں کو جلا کر یہاں پر اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قاسل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ایک وجہ تک ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مطالبات پورے کیے جائیں ورنر لاہور کے مسلم مقامات پر ان کا جو احتجاج کا دائرہ کار ہے وہ وسیع ہو جائے گا جی شکریہ وقات آپ ہمارے ساتھ تھے